اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز قرآن آج کا ہمارا لیکچر دس نمبر کا انٹر میڈیٹ کا سوال تلخیص پر ممنی ہے آٹھ نمبر کی تلخیص اور دو نمبر کا موضوع امہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے جتنا کہ بچے صرف اس بات کو سن کے کہ یہ انسینہ تحت چونکہ سب کو عادت ہوتی ہے رٹہ لگانے کی اور میں اس لیکچر کو تیار ہیس لیے کر رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے اندر سے یہ چیز نکلے کہ ہمارے اندر کی جو آبیلٹی ہے استعداد ہے قابلیت ہے ہم اس کو باہر نکالیں جو ہمارے ذہنوں کو زنگ لگا ہوا ہے رٹہ لگا لگا کے ہم خود سے لکھنے کی قابل تلخیص عربی مادہ خلص سے بنا ہے اور اسی سے تخلیص بنا لیا گیا اسی مادہ سے لفظ خلاصہ بڑتا ہے اور ان دونوں کے معنی ہیں کسی چیز یا بات کو مختصر لبے لبا ماہ حصل اصل بات تلخیص کرنے کے لیے اہم ہدایات ہیں مختصر کی یہ ویڈیو ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز ہے کیا سب سے پہلا پوائنٹ جس کو آپ نے کبھی فراموش نہیں کرنا عبارت کو دو سے تین بار پڑھیں نمبر دو عبارت کو دو یا تین حصوں میں تقسیم کر لیں نمبر تین ہر حصے کو لیتا لیتا مختصر کریں نمبر چار غیر ضروری تفاصیل تشبیحات تو استعرات تو مرقبات کو چھوڑ دیں ندائیہ یا سوالیہ جملوں کو سادہ جملے بنا لیں تلخیص اصل عبارت کا تیسرا حصہ اور ایک ہی پیراگراف ہوگی اور اس کا مزنوان ایک جملے پر نہیں بلکہ ایک فکرے پر مشتمل ہوگا جس کے آپ کو دو نمبر ملے گی آپ سے میری بڑی گزارش ہے کہ آپ اس سوال کو یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ یہ دس نمبر کا سوال ہے ہمارا اگر آپ اس سوال کو چھوڑتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دو لائنے تین زیادہ لکھنا ہر کچھ کو آتا ہے مختصر لکھنے کا فن بھی ہمیں سیکھنا چاہیے زیادہ جو باتوں کے بطنی ہوتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والے ان سے لوگ اکثر اکتا جاتے ہیں اور جو مختصر اور خوبصورت بات کرتے ہیں اور اینڈ میں میں تلخیص ہے لکھنے شیر کیونکہ میرے ذہن میں آگیا ہے تو میں شیر آپ کو سنا دیتا ہوں اس سوالے سے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد اب یہ محبت کی زبان یاد رہنا اور رس ہونا کیا ہے رس اسی لیے آتا ہے تو زبان سے وہ تعلیمات نکرتے ہیں صرف جن کا تعلق اصل بات کے ساتھ ہوتا ہے غیر ضروری کلمات نہ زبان سے نکلتے ہیں اور جب غیر ضروری کلمات نہیں نکلتے تو پھر اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہی ہماری تلخیص ہے امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اچھے سے اس کو سمجھیں گے میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اپنے تمام طلبہ کے لیے اپنا زندگی کا بہت الحمدللہ تجربات ہیں تو ان کا آہستہ آہستہ میں درہا ان ویڈیو کی شکل میں یونم وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کو میری رہنمائی کرنا چاہیں تو آپ نے ضرور مجھے کومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کا جتنا احسن طریقے سے میں جواب دے سکتا میں آپ کو جواب اس کا دوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم